محمد 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 ہے ابھی وقت صداقت سے بہرور ہو جاؤ ہے ابھی وقت صداقت سے بہرور ہو جاؤ حسین آخری خطبہ ہے حق بیانی کا ہے ابھی وقت صداقت سے بہرور ہو جاؤ حسین آخری خطبہ ہے حق بیانی کا خدا کسی سے نہ بیٹے کی لاش اٹھوائے بڑا قلیجہ تھا سمر و رضا کے بانے کا میں دعوت خطاب دوں گا حجت السلام والمسلمین علامہ کی ولا سید حسن زفر نقوی صاحب کو علامہ صاحب اور آپ اپنے صحت و سلامتی کے لئے بابواز برند صلوات میں اللہ حسن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نارے تکبیر اللہ وآلہ وآلہ نارے تشبیر اللہ وآلہ وآلہ نارے رسالات یا رسول اللہ نارے رسالات یا رسول اللہ نارے 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 رسول اللہ اللہ مسلی علی محمد بالی محمد سور فاتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد والہ التیبین التاہرین الماسومین ولانت اللہ علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس وَنْ يُتْرُكُوْا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ سلام بھیجے محمد علی محمد بارا محمد علی محمد بارا احسب الناس وَنْ يَقُولُوا آمَنَّ اس سے بہتر اندار بلند نواز سے ایک سلوات بھیجئے احسب الناس وَنْ يُتْرُكُوْا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہ کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لیا ہے اتنا کہہ دینا کیا کافی ہوگا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا اسی پر بات ہو رہی ہے نا ہماری آزمائش اب آخری میں ہم پہنچے ہیں کل سزا بیان کی تھی تھوڑی سی اب آگے آزمائش کی بات ٹھیک ہے نا آزمائش پہ آگئے ہیں اور اسی پر ہم گفتو کرتے چلے آرہے تھے طریقہ کیا ہے کیسے کیسے آزمائے جائے گا وہ تمام آزمائش کے تمام سے مراد ہے کہ جتنے قرآن مجید میں بیان کر دی گئے ممکنہ طریقہ وہ سب بیان کر دی گئے قرآن مجید میں ان کو بیان کر دیا گیا کہ ایسے ایسے دیکھیں ایک ہم نے آیت سورہ بقرہ کیا آپ کے سامنے پڑھتے ہیں یہ دوسو اٹھارمیات یہ پڑھ چکے اس میں بات ہو گئی اب آگے بڑھئے یہ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ٹھیک ہے اس کی ایک سو بیالیسویں آیت پہلا حصہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں وہی جملہ تقرار جو ایسے وہاں آیا ہے بلکل اسی طرح یہاں بھی آیا جیسے سورہ بقرہ میں آیا جیسے نہ یہ جملہ تین جگہ ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر لیکن اس کے بعد والی آیت کا جو حصہ ہے وہ تینوں مقامات پر الگ الگ ہے صرف ایک سمجھانے کے لیے بات ارس کر رہے ہیں وہ موضوع تو نہیں ہے نام آرہ ظاہر ہے اب یہاں پہ وہی بات ہے کہ یہی تقرار کی جاری ہے دیکھیں تین مقامات پہ یہ بات ہو گئی ایک آیت جو میں صدا میں کلام پرار دے رہا ہوں احاسبت ناس کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں ایسا ہو جائے گا دوسری دفعہ سورہ بقرہ میں یعنی بار بار تقرار اب کوئی اتنی محکم آیت کو متشابہ بنانے کی بھی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتا جیسے کر لیتے ہیں نا لوگ اپنی مرضی کی تعویل کچھ جا رہا ہے مطلب اس کا کچھ نکال لے گا بیان کچھ ہو رہا ہے مطلب کچھ نکال لے گا نحضر بلاغہ میں مولا کچھ فرما رہے ہیں مطلب اپنے مطلب کا نکال لے گا اچھا مزی کی بات ہے کہ پورے نحضر بلاغہ سے بھی نہیں نکال لے گا جہاں اپنے مطلب کی بات آئی گی وہ نکال لے گا بھئی تو پورا نحضر بلاغہ مانو نا جہاں مولا نے دین فروش ملاؤں کا ذکر کیا ہے جو میں بھی کرتا ہوں کرتا ہوں نا اور کسپہ بھی میں پورا اشرہ پڑھے کے آ رہا ہوں کراچی میں دین فروش ملاؤں پہ کہ دین فروش کیسے ہیں تو اتنا حصہ نکال لے گا تو کوئی مولیوں نے مولا کے لیے کہا ہے لیکن وہ خدمہ نہیں نکال لے گا جس پہ مولا نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں میرے امت کے یعنی میرے ماننے والوں کے علماء رسول کی حدیث کے ساتھ وہ نہیں بتائے گا جہاں مولا نے پہچان بتائی کہ یہ میار جیسے میں میار بتا رہا ہوں آپ کو مختلف چیزوں کا کہ میار کیسے پہچانا جائے میار کیا ہے سربایہ داروں کے سامنے جھک رہا ہے ان کی مرضی کے فتوے دے رہا یہ بھی لے لیجے نا کن مولیوں کو کہا گیا ہے ناجو البلاغہ میں سن لیجے بڑا شور مچاتے نا لوگ ناجو البلاغہ کا ایک پیرگراف لاتے ہیں اور دکھا دے دیکھو مولیوں کو کیا کہا ہے تو سنو نا یہ انہی مولیوں کو کہا ہے تمہاری مرضی کی بات کرتے ہیں تمہاری مرضی پر چلتے ہیں تم ان کے مو بھرتے ہو ان کے پیٹ کا دوزخ بھرتے ہو وہ تمہاری مرضی کی بات کرتے ہیں تو بلکل کہا ہے تو ان کے لئے میں بڑھنا ہوں تو یہ میار میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب کوئی یہ بات کرتا تو اس کو صاف صاف گو کہ انہی مولاؤں کے لیے کہا ہے جن مولاؤں کو تم خریش سکتے ہو ہاں اگر پہچاننا ہے تو انہیں پہچانو کہ جن کو تم سونے میں تولنے کی بھی بات کرو گے دنیا کے خزانے بھی ایک پڑھنے میں رکھ دو گے مگر وہ اپنا دین بہچنے کیلئے تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے کہ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہیں دین ایک طرف ہے مولا انہی علماء سے انہی علماء کا ذکر بھی کیا مولا نے جا با جا خدبات میں ذکر کیا اپنا کہ یہ وہ ہیں کہ ستون ہیں لوگوں کے درمیان ہدایت کے منار ہیں روشنی کے چراغ ہیں چاہے جتنا بھی مصیبتیں آتی چلی جائیں یہ اپنے کام کرنے سے ہدایت کے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹتے سنیے یہ ہدایت ہے کیا جناب دعوت علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی سنیے یہ وہ جو مختلی سوالات آتے رہتے تو میں نہیں چاہتا کہ سوالات کو ہائلائٹ کروں اسی میں میری موضوع میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری باتیں آج ہی چلیا اور میں موضوع سے بھی نہ ہٹوں اور بات بھی مکمل ہو جائے دیکھیں نبوت کس بات پہ ملی پہلے اب یہ وقت آگیا کہ آپ سے کہوں تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیے جوان بیٹا آگے بڑھائیے سب جوان بچے میرے آگے آ جائیں تاکہ اب جو بعد میں لوگ آئیں گے انہیں وہ مجھے بھی ذرا اچھا لگے گا سمٹ کے آپ بیٹھیں گے مل کے بیٹھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بلند آواز سے ایک سلوات میں جئے محمد آلے محمد بار پھر ارز کر رہا ہوں پھر ارز کر رہا ہوں کہ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں وہ جہاں بیٹھیں وہ ہی بیٹھیں میں جانتا ہوں ظاہر ہے ان کے لئے بائی سے زحمت ہوتا ہے ایک بات جہاں بیٹھ گئے میرے بزرگ بیٹھ جائیں وہ میرے بھی سر کا تاج ہیں میرے بزرگ رونق ہوتے ہیں مجالس کی بھی اور گھروں کی بھی بزرگوں سے رونق ہوتی ہے بزرگوں کی عزت کریں یہ بزرگ جس گھر میں ہیں دعا کیا کرو کہ وہ سلامت رکھے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے پریکٹیکلی بات بتا رہا میں جہاں بھی ہوتا ہوں پس ہر وقت مجھے خیال رہتا ہے کہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں وہ ایک سایہ ہے جو میرے ساتھ وہ ایک شپر ہے وہ ایک ڈھال ہے جو میرے ساتھ چل دی تو کبھی آپ سے سچی بات کر رہا ہوں انسانی فطرت ہے کبھی ایسے مقام پر مرض آ جاتا ہے کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ بھئی دعا کرو میرے فلاں کی بزرگ کی میں نہیں نام لینا چاہتا فلاں بزرگ کی مطلب اب مشکل آسان ہو جائے نہیں کبھی ایسے نہ کہنا کبھی ایسے نہ کہنا وہ اللہ جانتا ہے کتنی ساتھ سے ہیں اپنی زبان سے ایسا جبولہ کبھی بھی نہ نکالو اپنی زبان سے ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر کرو اپنے بزرگوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرو کہ باری الہا ان کا سایہ ہمیشہ میرے سروں پر سلامت رکھ ہمیشہ قید بھی نہ لگاؤ سو دو سو سال کی معبود ان کو مرنوح دے ان کا سایہ کیونکہ وہ آخر وقت تک ایک ہی ان کے لبوں پر ہوتا ہے اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں اس کی زبان کچھ بھی نہیں دیتے ہیں خدا کے بندو میرے بچے بچیاں سن رہے ہیں میرے بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں آج تم اپنے ماباب کی عزت کرو گے قدر کرو گے کل تمہارے بچے تمہاری عزت کریں گے اور اگر اپنے ماباب کی عزت نہیں کرو گے تمہارے بچے اس سے بری گت بنا دیں گے لہذا سب کو نصیحت کر رہا ہوں برابر سے بیٹیاں ہو یا بیٹے ہو سب کے اوپر لازم ہے بزرگوں کا احترام خاص طور پر والدین کے لیے رحمت ہے بابا نعمت ہی نعمت ہے رحمت ہی رحمت ہے ماباب تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا اللہ نے ان کو کیا قرار دیا ہے رب برحم ہوا کما رب بیانی صغیرہ خیال ہے یہ خلاصت ہے نصیحت دی بچوں کے لیے بچے بیٹھیں لازم ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نصیحت ان کو کرتا چلا جاؤں اگرچہ کہ مجلس میں یہ کام کرنا نہیں چاہیے یہ مجلس کا کام نہیں ہے نا کہا کا کام ہے یہ آج تک مجھے نہیں پتا چلا کہ کہا بتاؤں یہ باتیں لوگ کہتے تھے یہ کیا مجلس میں ہے باتیں لے کے باتیں مجلس میں اچھا تو کہا بتاؤں بھئی بتا دیجئے آپ کہاں آتے ہیں مدرسے میں آتے ہیں آپ سارے مسجد میں اللہ ماشاءاللہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے سے مجھے کوئی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی چند نمازی اس کے لیے بھی مصیبت کی ہوئے کہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں پڑھیں تو کیا پڑھیں یہ بھی تماشا ہے اور زیادہ وہ لگتے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں کوئی اسی بھی مزید کی بات یہ میں نے اکثر آزمایا کہ اس موضوع پہ وہ لڑا رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں پڑھتے نہ ادھر والی پڑھتے نہ ادھر والی پڑھتے نہ بھئی تم جب پڑھتے نہیں ہو تو جب تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہو کہتے ہیں نہیں اصل میں ضرورت تو ہے نہیں پڑھنے کی لیکن اگر پڑھی جائے کیا منطق لے کر آتے ہیں کیا شیطان ان کے دماغوں میں کس کس طرح سے ان کے دل میں بھس گے کیسے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ افول تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر پڑھو تو اگر پڑھو تو پہ پھر جھگڑا کیوں ہوئے اگر والی بات ہے تو بات یہ ختم ہوئے جھگڑا کیوں بات کا ہے بھائی سمجھ میں آرہی ہے ہماری بات برا مطبع نہیں ہے گا یہی باتیں تم میں نہ کر گا تو پھر کون کرے گا بھائی پھر کوئی بھی نہیں کرے گا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر آئیے کیسے ملی جناب دعوت علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ ولایت کیسے ملی آپ بھول جائیں مجھے یاد ہے اپنی پہلی مجلس میں جانتا ہوں کہ ایک سلسلے سے میں چل رہا ہوں اور مجھے کہاں لانا ہے بات کو تو باج وہ نوبت آگئی اور انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے تو دلی خواہش ہے کہ تیس کا چاند ہو تاکہ میں ایک دن اور آپ کے درمیان آپ کی محبتیں سمیٹ سکوں انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے میری کہ آپ کی محبتیں ساتھ لے کر جاؤں جیسے ہمیشہ رہتا ہے ہر جگہ یہ ہوتا ہے مومنین کی محبتیں ساتھ ہوتی ہیں لیکن آج ہم بتائیں گے کہ ولایت کیسے ملی بھئی ہے کیا مسئلہ کیا ہے لیکن پہلے یہ تو دیکھیں نبوت کیسے ملتی ہے دنیا میں بھی پروردگار عالم ظاہری اسباق کیوں تاکہ اپنے مخلوق پر حجت قائم کر سکے کہ میں نے نبوت بھی ایسی تھوڑی کے دی کہ جس کو مرضی نبی بنا دیا بھئی اگر جس کو مرضی نبی بنا دیا تو ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں گلہ کرنے کا حق رکھتا ہے کی نہیں رکھتا کہ معبود یہ کیا بات ہوئی دعوت کو نبی بنا دیا مجھے بنا دیا میں بن جاتا ہے نا عقلی سوال ہے عقلی معبود تو نے جناب یوسف کو پیغمبر بنایا مجھے بنا دیتا میں بھی بن جاتا تیری مرضی جس کو بنا دے نہیں تیری مرضی جس کو بنا دے نہیں ہے تو اسی کی مرضی لیکن دلیلیں بھی دیئے نا سند قائم کی ہے حجت قائم کی اللہ نے کہ اگر کسی کو کچھ منصب دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں اگر کسی کو نبی بنا رہا ہوں تو کیوں بنا رہا ہوں اگر کسی کو پیغمبر بنا رہا ہوں تو کیوں بنا رہا ہوں اگر کسی کو رسول بنا رہا ہوں تو کیوں بنا رہا ہوں اگر کسی کو ان سب پر امام بنا رہا ہوں اگر ابراہیم کو امامت دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں اور اگر اس سے بھی اوپر کسی کو ولایت دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں سمجھ میں آئی بات ہمارے اب سوال سمجھ میں آگیا بلندہ واسے صلوات بھیجئے محمد آل محمد بار اب اب زینہ بن گیا نا اب سوال پوری طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا یا کیا ہے یعنی علت ہے بھائی ہر چیز کی علت ہے خود کائنات کی عالمین کی علت ہے کے نہیں ہے علت غائی یعنی جس بنا پر بنائی گے وہ علت غائی کیا ہے ظاہر ہے تو علت اولہ تو اللہ کی ذات ہے لیکن کیوں بنایا وہ علت کیا ہے وہ علت کیا ہے جس پر دلیل ہم دیتے رہے وہ ہے مقصود کائنات اور مقصود کائنات کون ہے بیدم یہی دو پانچ ہیں مقصود اب وہ ایک بچے نے مجھ سے سوال اچھا سوال تھا ورحال یہ کیا ہوا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود بیدم تو بے شک ہونا چاہیے یہاں پر اس بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ بیدم جو ہے وہ شاعر کا تخلص ہے یہ بیدم جو ہے نا بیدم شاعر ہیں بہت نات اور منقبت کے بہت مشہور شاعر ہیں تو بیچارہ سمجھتا تھا کہ بیدم غلط ہے یہاں پر بے شک ہونا چاہیے تھا بے شک یہی تو پانچ ہیں بیدم جو ہے وہ جیسے غالب جیسے اور تخلص ہونے سے بیدم جو ہے وہ شاعر کا لغب بیدم وارسی بیدم وارسی کا کلاب ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود ہے کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اس کا مطلب اکثر کوئی یہ شعر یاد نہیں ہے حالانکہ یاد ہونا چاہیے تھا یہ شعر ہے سلوات بھی جیے محمد آل محمد پر تو مقصود کائنات تو علت غائی تو یہ ہے نا رحمت اللی العالمین اور جب رحمت اللی العالمین کا ذکر آگیا تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی نور سے خلقت ہے پہلے ایک نور کے دو حصے پھر اس کے بارہ پھر چودہ وہی حصے زہر اس کے بعد کائنات ان کے لئے کائنات بنی ہے تو کسی کے لئے تو بنی ہے نا تو ان کے لئے کیوں بنی وہ بھی بات آ جائے گی آپ کے سامنے آگے آ جائے گی پہلے دیکھیں بنی اسرائیل کے نیک لوگوں میں ہیں نیک ترین لوگوں میں اور لوگ کیونکہ بگڑ چکے ہیں لہذا عبادت کے لئے دور جاتے ہیں محلے میں عبادت کرنا بھی مشکل ہو گئی محلے میں عبادت کرنے والے کے دشمن ہیں لوگ محلے میں عبادت کرو تو پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں عبادت کیوں کر رہا ہے یہ عبادت نہ کریں باقی کچھ بھی کر لیں یعنی عبادت کا مطلب ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں بس وہ عبادت ہونی چاہیے یہ اپنی مرزی کی عبادت ایسے گھر رہے چھڑا تو جنابِ دعا ہر زمانے میں یہی تھا اب جنابِ دعاو دعا عبادت کرتے تھے لوگ خلل ڈالتے تھے مزاق اڑھاتے تھے کچھ پھینک گئے کچھ کر دیا مثلاً مثال کے طور پر ہے نا وہ پی ایم ٹی بند کرا دی نہیں سمجھے آپ چلے نہ سمجھیں تو اچھا ہے سلوات بھیجے محمد آل محمد پر بھئی نماز کیوں پڑھ رہا ہے نماز پڑھ نہیں ہے گھر جا کے پڑھو مسجد نماز پڑھنے کے لئے تھوڑی ہے مسجد میں آکے نماز پڑھ رہا ہے بند کرو لائٹے پک کے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں کیا کرے بھائی پھر نہیں کیا کرے یہاں پہ مسجد میں کیا کرے نماز نہ پڑھے تو عقل کے ناہم لوگ خدا کے بندو خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے بھائی افسوس خون نہیں جلے گا انسان کا دل نہیں جلے گا جگر چھلی نہیں ہو جائے گا ایک مومن کا یہ سن کر مر بھی جائے تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اگر یہ سن کر کسی مومن کا دم نکل جائے حقیقی مومن کا کہ کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جائے مر جائے تو تاجب نہ کرو اگر وہ مومن یہ صد میں سے مر جائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں تو جناب داہود کے زمانے کی بات کرو سکتا نہ چھا جائے آپ پہ ڈھرئے گا آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اتنے دن تک میں نے آپ کے ساری چیزیں برداشت کی ہیں بلند آوا سے سلوات بھیجئے مجھے پتا چلے آپ مجلس میں بیٹھیں تو جناب داہود کے زمانے کی بات کر رہا ہوں بھائیہ کہیں اور نہ لے جانا مجھے واپس بھی جانا ہے تو میں ریکارڈ کر دیا مانے کہ جناب داہود کے زمانے کی بات کر رہا ہوں جناب داہود کے زمانے میں یہ حالت ہو گئے کہ عبادت نہیں ہو سکتی عبادت خانوں میں کیوں وہ تو ہمارے اپنے مقصد کے لیے ہیں یہاں داہود یہ سب نہیں چلے گا یہ اللہ کی طرح داہود دینے کا کام یہ کہیں اور تو جناب داہود بہار چلے جاتے تھے شہر سے بہار جنگل میں بیابان میں پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے قوم کی حالت پر ہوتے تھے معبود کیا ہو رہا ہے میرے قوم کے کیا ہو رہا ہے ان میں معبود میں کمزور ہوں نہ توان ہوں میں کیا کروں میں کیسے ان کو صحیح کروں چلے جاتے تھے کتنے سال کہتے کہ تیتیس سال جناب داہود نے عبادت کی کون داہود جس نے جالود کو مارا تھا پڑ چکا ہونا تیرہ سال کی عمر سے اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کا کیسا محبوب بندہ تھا اللہ نے نشانیاں بچپن سے دیں بچپن سے دیتے چلے گئے خوبصورت آواز خوبصورت قد و قامت خوبصورت قد و کاٹ خوبصورت شکل و صورت اور پھر یہ عزاز بھی دیا تاکہ تم پہچان لو کہ دیکھو کارنامہ کرنے والا یہی ہے تم نہیں ہو اسی نے مارا ہے جالود کو جناب داہود تیرہ سال کے تھے جب مارا ہے جالود کو وہ تالود اور جالود کا جو لشکر میں پڑ چکا پہلے تفسیر سے مقابلہ ہوا تھا تو تیتیس سال تیس سال تیرہ سال جتنے سال بھی برسوں عبادت کی برس پھر ایک دن جا رہے تھے اب وہی آئی کہاں جا رہے ہیں داہود تو داہود بھی اتنا تو جانتے ہیں نا بچپن سے نشانیاں تو مل رہی ہیں نا جگہ 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 جس سے پتھر گفتگو کر رہا ہو اچھا اس کو سب مانتے ہیں مزید کی بات آپ یہ دیکھئے کہ جناب داہود سے جو سنگریزوں نے گفتگو کی اسے سب مانتے ہیں کہاں جب جا رہے تھے تالوس سے مقابلے کے لیے ایک پتھر بولا مجھے اٹھا لو دوسرا بولا مجھے اٹھا لو تیسرا بولا مجھے اٹھا لو اس کو سب مانتے ہو جب رحمت اللی العالمین کے سامنے سنگریزوں کے سجدے کی بات آ جائے شجر حجر کے سجدوں کی بات آ جائے سنگریزوں کی گواہی کی بات آ جائے تو وہاں پہ شرک ہو جاتا ہے وہاں پہ رسول ہم جیسا ہو جاتا ہے یہی کہتے ہیں نا ہم جیسا بھئی نہیں ہے موجزے وغیرہ نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے موجزے مسئلہ رسول کے موجزوں کے انکار کا نہیں ہے اب سنیئے اصل بات کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر رسول کے موجزے کے قائل ہو گئے تو پھر ہر موجزے کو ماننا پڑے گا جب ہر موجزے کو ماننا پڑے گا تو پھر رد شمس کو بھی ماننا پڑے گا پھر بتانا بھی پڑے گا کہ سورج کس کے لئے پڑتا تھا پھر یہ بھی بتانا پڑے گا اب سمجھ گئے کہ جیسے ہمانیہ آج کل ہو رہا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لئے صبح سے شان تک جھوٹوں کی لائن لگی بھی ہے چینلز پہ دعا کریں صدق دل سے دعا کریں پروردگار ہمارے ملک پہ رحم فرمائے ہمارے ملک کی حفاظت کریں چوروں ڈھکیتوں لٹیروں نے جو حشر کیا ہوا ہے اور جو بہرانوں میں ہمارا ملک پھسا ہوا ہے دعا کریں بحق محمد و آل محمد ہمارا وطن ان بہرانوں سے نکل جائے بیرونی دشمن الگ داخلی دشمن الگ اور ہم جیسے صبر کرنے والے کہ ہمارا اتنا خون باہیا جا رہا ہے خدا کی قسم اس ملک کی خاطر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ہمارا بھی نام اس ملک کو نقصان پہنچانے والوں میں آ جائے صرف یہ وجہ ہے ہم نہ کمزور ہیں نہ ڈرتے ہیں دنیا جانتی ہمیں ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں اگر دنیا کے صفاق ترین دہشت گردوں سے کوئی لڑ رہا ہے نا تو ہم ہی لڑ رہے ہیں اور یہاں بھی ہم سب کو ان کی اوقات بتا سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے کیسے اوقات بتائی جاتی ہے لیکن جو بہران چل رہے ہیں داخلی اور خارجی اس میں ہم اپنے ملک سے خیانت نہیں کرنا چاہتے ہم مجرم نہیں بننا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی نام ملک کو نقصان پہنچانے والوں میں ہو اور دنیا گواہ ہے کہ صورتحال میں اگر کوئی پرمن ترین اور صبر کے ساتھ سارے نقصانات کو برداشت کر رہا ہے اس ملکی خاطر تو ملت جعفریہ ہے وہ ہم ہیں شیعہ کیونکہ ہم نے خیانت کرنا سیکھا نہیں ہے اپنی زمین سے ہمارے رگوں میں وفاداروں کا خون ہے ہم وفادار لوگ ہیں ہم بے وفا نہیں ہیں غددار وہی ہیں جنہیں تم نے پالا تھا انہی کے ہاتھوں آجی ہش رو رائے ملک کا ہماری قوم نہیں اتنے نقصان اٹھانے کے باوجود الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی قوم پر کہ ہماری قوم میں تمہیں غددار وطن نہیں ملے گا جتنے ملیں گے وہی ملیں گے وہی ملیں گے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ایوانوں تک بیٹھے ہوئے ہیں جب ہی تو پاکستان دشمن سیکیورٹی سے جو تعلق اتنے والی خبریں وہ کہاں سے لیک ہوئی ہیں کسی مسجد سے نکلی ہیں کسی امام باڑے سے نکلی ہیں کہاں سے نکلی ہیں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو آپ زبا شام دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت سارے ایک طرف جارہ نہیں کر رہا یہ سب کے سب لٹے رہے ڈاکو یہ ایک جارہا ہے دوسرا آسرے میں بیٹھا بھائے کب میرا انتظر کب میری باری لگے گی باریاں لگانے والے لیکن خدا کا شکر ہے ہماری قوم اس پہ شامل نہیں ہے الحمدللہ ہم اس پہ شامل نہیں ہے تو بس اس لیے ایک جھوڑ بولنے کے لیے لہٰذا اب اگر وہ موجزہ مانے وہ مان لیں تو پھر اگر موجزہ بالنے کے ہاں رسول موجزہ کرتے ہیں حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ ماننے پر آتے تو حجاج کا موجزہ مان لیتے ہیں وہ خبیص ترین آدمی وہ خبیص ترین گورنر حجاز کا کہ جس کے آتوں سے شیعہ نہیں شیعہ تو صرف ایک لاکھ بیس ہزار مارے کتنے مارے صرف صرف کہہ رہا ہوں صرف ایک لاکھ بیس ہزار شیعہ 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 ہوئے باقی جو اس نے قتل عام کیا ہے بھری میئے تاریخیں ہیں عبد الرحمان ابن عشیس اور ان لوگ ساتھ ہوا ہے کہ جس آبادی پر پھر یہ قبضہ کر لیتا تھا آبادی سمیں جلا دیتا تھا مرد و عرد و بچوں سمیں جلا تا تھا لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے یہ حجاج بن یوسف اس کی کرامت لکھتے ہیں کہ وہ جنابوں قافلہ عربوں کا جا رہا تھا حملہ کرنا تھا نا سندھ پہ کیوں حملہ کرنا تھا سادات آگئے تھے دو سال پہلے کسی نے کہا آپ نے یہ بات چھیڑی دی آدھی چھوڑ دی تھی کسی نے ویسے کہا مجلس کے باہر یادلہ بہن کہا بھئی میں کیا کروں وہ دیدار جلبانی ہمارے مولانا ہمارے ساتھی ہمارے بھائی ہمارا مجاہد علم شہید کر دیا گیا تھا مجھے جانا پڑا ظاہر ہے میرا جانا واجب تھا ان کے بچے اور ظاہر سب کو جو بھی ہے بہتنا تھا بھائی آپ جانتے ورنہ تو کمیٹیٹ آج بھی ہوں اپنے کمیٹمنٹ پورا کرتا ہوں لیکن جب ایسا موقع آ جائے تو پھر مجبوری ہوتی ہے نا انسان کی تو ماما ہاں چلا گیا تھا وہ چھوڑ دی تھی پہنے بعد تو مسئلہ کوئی فاتحہ سندھ میں آتے سندھ کا نہیں ہے باب الاسلام وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جھوٹ بولتے ہیں ملا کہ محمد بن قاسم نے سندھ میں فتح کیا تو جب اسلام آیا اور یہ باب الاسلام ہے یوم فتح باب الاسلام یوم فتح باب الاسلام کبھی یوم فتح خیبر بھی منا لیا کرو بڑا شوق ہے تمہیں محمد بن قاسم سقفی کا دن منانے کھا بہت شوق ہے تمہیں محمد بن قاسم بن یوسف سقفی حجاج کا بھتیجہ حجاج کے بھائی قاسم کا بیٹا وہ یہ ہے نا محمد بن قاسم وہ کیسے پوچھو محمد بن قاسم کے اببہ کا کیا نام ہے ملدہ سے پوچھو تو سوچتے رہے گا محمد بن قاسم کے اببہ کا کیا نام تھا یہ تو یادی نہیں ہو سکا محمد بن قاسم پوچھ لیے لیے کسی مولد ہے محمد بن قاسم کے اببہ کا نام بتا اور سوچتے رہے گا وہ تو نہیں بتا یہ ہے ان کی عقلوں کا حال کیا کہتے ہیں یوم فتح باب الاسلام کس نے کہا یوم فتح باب الاسلام جا کے کھنڈرات دیکھو مکلی کے تو تمہیں پتہ چلے کہ اس سے پہلے پچاس ہجری میں پچپن ہجری میں مولا کے چاہنے والے اسلام لے جا چکے تھے یعنی لا چکے تھے یہاں پہ اسلام بڑے بڑے نام ہیں جنابِ شنب شسنب یا شسب وہ دو تین کہیں نون کا ہے کہیں نیچے زبر ہے کہیں کچھ ہے میں کیا کروں نام تین چار تاریخوں میں بلکل مختلف ہے بلکل الگ الگ نام ہیں وہ مولا کا چاہنے والا وہ آیا ہے اور غور سے ہوتا وایا افغانستان کا غور یہ غوریوں میں اب تک میجورٹی مولا کے چاہنے والوں کی ہے یاد رکھے گا وہاں اس نے پہلا بیج بھویا پھر مکران فتح کیا بلوچستان فتح کیا سندھ میں داخل ہوا یہاں اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے لیے پناہ گاہیں بنی وہ جو نکالے جاتے تھے حجاز سے عرب سرزمین سے بھگائے جاتے تھے یادگار ہیں نا جنابِ محمدِ نفسِ زکیہ کے بیٹے ہیں سگے بیٹے جنابِ محمدِ نفسِ زکیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابنِ محمد ابنِ حسنِ مسلس ابنِ حسنِ مسننہ ابنِ حسن ابنِ علی ابنِ ابی تالیب یہ شجرہ ہے جنابِ عبداللہ شاہ غازی کا جو کراچی میں بیٹھے ہیں سلوات بھیجئے محمد آلِ محمد پر آپ لوگ امام زادے ڈھونڈنے جاتے ہو جو اپنے ان کی فرواہ ہے نہیں ان کی فکر ہے نہیں ماں جاتے نہیں ہو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے سارے ماں بھی تو جایا کرو بہت ٹھیک ہے آپ لوگ نے توجہ نہیں کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ سے سب جگہ بری امام یا اتنے بڑی بڑی جگہ ہاتھ سے نکل گئے نکل گئی نکل گئی ہے تو ہمارا کبھی تو واپس ملے گا امام تو آ کے دلوا دیں گے ہے تو ہمارا اپنا تو کب کی تاستانے بھائیے محمد بن قاسم کہا پچپن ہجری میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا محمد بن قاسم پچپن ہجری میں آئے تھے اگرچہ کہ عبداللہ شاہ غازی بہت بات بھی آئے دوسری صدی ہجری میں لیکن کیوں آئے کیونکہ پہلے سے یہاں پائے گا موجود تھی مورچے موجود تھے پناہ دینے کے لیے لہذا سگنل ملتا تھا اور امام خود فرماتے تھے سندھ کی طرف نکلو ہند کی طرف نکلو سندھ کی طرف نکلو ہند کی طرف نکلو پھر جب یہ خبر پہنچی کہ جڑے مضبوط ہو رہی ہیں سادات کی اور جو اسلام پھیل رہا ہے حقیقی اسلام پھیل رہا ہے یعنی یہاں سادات مسلمان بنا رہے ہیں وہ وہ تو ظاہرے وہی مسلمان بنائیں گے نا جو اسلام ہے اب یہ خبریں پہنچی تو کیسے حملہ کیا جائے کیسے ان کو تاراج کیا جائے حالانکہ آج تک تاراج نہ کر سکے خود مٹ گئے ختم ہو گئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ چاہے موضوع سے ہٹو یا نہیں ہٹو کیونکہ بہت ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگوں یہاں پر ہی بیٹھے ہیں سب لوگ کہ جنہوں نے کہا وہ بات آپ نے ادھوری چھوڑ دی تھی اس بات کو کسی نہ کسی مجلس میں مکمل کر دی جائے آج وہ خدبہ خودی آگئی کہاں سے آگئی مجھے نہیں پتا کیسے آگئی اب وہ ڈراما رچایا گیا کہ جناب عربوں کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا اس کو بحری قذاقوں نے لوٹا کس نے لوٹا سندھ کے لوگوں نے تو نہیں لوٹا سندھ جانتے ہیں نا کہاں تک تھا اس وقت آپ کے آپ کے شہر تک یاد ہے نا یہ پورا سندھ تھا وہ ظاہرے پر جغرافیے بدلتے رہتے ہیں تاریخ میں یہی پروسس چل رہا ہے جغرافیے بدلتے ہیں صوبے سکڑتے ہیں بدلتے ہیں اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اب تو خبردار اتنا بڑا تخت ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے حالانکہ یہ کوئی یہ نارمل سی چیز ہے دنیا میں کئی موالکوں میں جاتا ہوں جہاں پہلے پانچ ہوئے تھے اب پینتیس ہیں پینتیس ہیں کسی میں اٹھارہ تھے اب چالیس ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن ہماری ہیں اس کو ایسا حساس سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے ایک مکروح سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے کہ کوئی اپنی اتنی بڑی حکومت چھوڑنے کو اتخت ہے نا بھائی شہنشائیت ہے سمجھا تو کرے نا آپ بات کو سلوات بھیجئے محمد آل محمد آئیے تو وہ جناب قافلوں کو بحری قضاقوں نے لوٹا جو موجزہ کرامت تو سنیے کرامت پڑھاتے ہیں بچوں کو ایک عورت نے وہ دکھیاری عورت نے لٹے وے قافلے ایک عورت نے آواز لگائی دیبل کی بندرگاہ کے قریون بحرِ عرب سے یہ تراشی اور چھٹا کے قریب کے سائل میں لوٹا گیا یہاں سے اس نے آواز لگائی اور وہ بھی عجیب تھی بھئی آواز لگاتی تو جو خلیفہ تھا اس کو آواز لگاتی جب مدد کے لیے ہی پکارنا تھا تو جو حاکم ہوتا اس کو پکارا جاتا ہے نا ولید ابن عبد الملی ابن مروان حاکم تھا تو اسے بولایا ہوتا اس کا بیٹا ولید تھا اس زمانے میں شہد تراشی عجری میں ولید آگیا تھا یا اسی کا آخری دور پہلا دور ولید کا اور اس کا عبد الملی ابن مروان کا شہد آخری دور ہوگا یہی زمانہ ہے اس کا حجاج کے یہاں پر آنے کا نہیں محمد بن قاسم کے آنے کا تو بھئی اس کو پکارا ہوتا جو خلیفہ تھا خلیفہ کو نہیں پکار رہے کس کو پکاری ہے حجاج میری مدد کو آ حجاج میری مدد کو کہاں سے آواز دی ہے آلنے کے لئے ذرا رکھ لیے گا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سے زیادہ آج بھی سو رہے ہیں ماشاءاللہ سلوات بھی دیئے محمد آلے محمد بار خیر جناب تو وہ اس نے وہاں سے آواز دی اور جناب حجاج کھڑے ہو گئے حجاج صاحب ملون لانت اللہ علیہ صاحب حضرت حجاج ابن یوسف لانت اللہ علیہ صاحب بڑے احترام سے نام لیا میں نے ریکارڈ ہو رہا ہے اس لئے یہ ملون صاحب کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں یہ جملے لکھے ہیں اس کے آ رہا ہوں آ رہا ہوں یعنی اس عورت کی فریاض سن لی انہی نے اتنا کنکشن تھا تو یہ ہے جب انسان اہلِ بیعت کی دشمنی میں آگے نکلتا ہے تو اتنا دمراہ ہو جاتا ہے کہ ظالم قاتل صفاق حاکموں کی کرامت مان لیتا ہے ان کی کرامتیں نہیں مانتا جن کے لیے کائنات کا بنایا ہے اللہ جن کے لیے عالمین کو خلق کیا ہے معبود نے سمجھ میں آگئی بات تو جناب دعود وہ کہ سنگریزے جن سے گفتگو کرتے ہیں پتھر جن سے گفتگو کرتے ہیں تو اب یہ تیرہ سال تیس سال یا تینتیس سال یا سترہ سال قصص انبیاء کی بات ہے ظاہرِ تاریخ کی بات تو ہی نہیں ماں قبلِ تاریخ کی بات ہے لیکن جب اسی طرح عبادت کرتے کرتے دل میں درد تو ہے نا قوم کا درد رکھتے ہیں روتے ہیں دعائی کرتے ہیں معبود میری قوم کو سیدھا کر دے سیدھا کر دے یہ جناب علی نے سب اپنے اپنے الگ الگ نہ معلوم کیا 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 بنائے ہوئے الگ جا کے عبادت کرتے ہیں وہاں عبادت کریں تو یہ کرنے نہیں دیتے ہیں خلل ڈالتے ہیں نہیں کرنے دیں گے اپنے ماشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو اس کا بڑا عجر ملے گا انشاءاللہ سلوات بھیجئے محمد آل محمد تو پھر اس کے بعد جب جارت ہے وہی نشانیاں تو ہیں نا جناب دعوگیت نہ تو سمجھتا ہے نا آپ میں جس کو کچھ ملنے والا ہوتا ہے جانتا ہے نا تو سنگریزے گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت سے جانتے ہیں جناب دعوت کے کچھ معاملہ تو ہے نا کچھ مسئلہ تو ہے عیشہ بھی جانتے ہیں جناب تالود گواہی دے چکے ہیں جناب شموئیل گواہی دے چکے ہیں وہ جن کا ذکر میں پہلے تیسری یا چوتھی مجلس میں کر چکا آپ کے سامنے وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بھئی یہ ہے یہ بنے گا اس پر خاص انعیت ہے اللہ کی پھر دعوت کہاں جا رہے ہو معبود تو جانتا ہے عبادت کے لئے جا رہا ہو اب یہ آواز چاہے جناب جبرائیل کا ذریعہ جیسے بھی آئی لیکن وہی کی زبان ہے میں تھوڑی کہا رہا کہ اللہ نے کلام کیا مطلب وہی کی زبان ہے ندہ آگئی وہ ملک کی کسی فرشتے کی ہو ملک کی ہو میں تو بہت احتیاط سے گفتو کر دیں پیسے بھی چاہتا ہوں کہ احتیاط درمیان میں رہے تو خیر جناب کسی ملک کی صورت میں لیکن آئی ہے آواز کہاں جا رہے ہو معبود تو جانتا ہے عبادت کے لئے جا رہا ہوں نہیں عبادت کرنے دیتے خلوت میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں سکون سے میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کر کہاں نہیں دعود واپس چاہیے واپس چاہیے قوم میں جائیے اب قوم میں جائیے ہم نگہبان ہیں ہم نگہبان ہیں ہم حفاظت کرنے والے جائیے قوم میں اور قوم میں جانے کے بعد اب ہدایت کا کام شروع کر دیجئے لوگ مانیں یا نہ مانیں نہیں گہبان ہمیں پس اللہ کا حکم ہوا مہیں سے پلٹ گئے جنب دعوت فوراں پلٹے پلٹے گواد قوم میں آگئے پھر کام شروع کیا ہدایت کا کام شروع کر دیا ہم نہیں گہبان ہیں یہ مثال کیوں رکھی اللہ نے کہ گھبرا نہ مت جنگلوں میں نہ چلے جانا پریشان ہوگئے پہاڑوں پہ خانقا ہی نہ بنا لینا ادھر ادھر نہ چلے جانا اپنی قوم کے اندر رہنا اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے نا کیوں بھئی جتنی ہمیں فکر ہے جس کا دین ہے اس کو زیادہ فکر نہیں ہے ہے نا اور پھر اس کو کتنی فکر ہے جس کو پردے غیبت میں رکھا ہوا ہے اللہ نے لہذا کبھی نہ گھبرانا قوم میں رہو درمیان میں رہو خانقاہ میں نہیں رہو خجروں میں نہیں رہو نکلو کیا ہوگا لوگ برا بھلا کہیں گے تم نبیوں سے افضل ہو کیا تم پیغمبروں سے افضل ہو کیا ماذا اللہ تم رسولوں سے اعلیٰ ہو کیا کس کو چھوڑا ہے لوگوں نے جناب زکریہ علیہ السلام پیغمبر اللہ کا رسول اس پہ تحمت لگائی ہے ان پست اور رزیل لوگوں نے تو کیا تحمت لگائی تھی جرم کیا ہے جانتے ہیں جرم کیا ہے جناب زکریہ کا کہ ہم ربی المعروف کر دیں بس کیوں کرتے ہیں ہمیں برائی سے کیوں روکتے ہیں ہمیں اچھائی کا حکم کیوں دیتے ہو تین قسم کے لوگ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہوتے ایک قصبہ تھا ایلہ شہر بسرہ کے ساحل پہ تاریخ میں اس کا ذکر ہے جنہا زلت اور خواری کے ساتھ بندر بن جاؤ یہ قوم کو بندر بنا دیا تھا نا اللہ نے یہ جو آج بندر پھڑتے ہیں یہ بندر نہیں سمجھ گیا وہ بندر ختم ہو گئے تھے تین دن کے عذاب ان پر آئے تین دن کے بعد وہ سب کے سب سب بندر میں ڈبو دیا گیا تھا یہ نہ سمجھے گا ہر بندر کو دیکھ کے کہ یہ وہی والی قوم ہے جس پہ عذاب آیا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مولوہ کو میں نے کہتے سنا کہ بندر وہ ہیں جس پہ عذاب آئے تھا نہیں بندر الگ مخلوق ہیں بندر میں کچھ خوشیتیں ہیں ایک نقل کرتا ہے کیا ہے نقل چیئے ہیں نا اور ایک اور عجیب خوشیت ہے بندر میں جو کسی میں بھی نہیں ایک حرکت یہ ایسی کرتا ہے کہ جو انتہائی رزیل اور انتہائی زلیل اس میں زمرے میں آتی ہے میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا اسے اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا بندر میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چوری کرنے کا عادی ہوتا ہے بندر میں کیا ہوتا ہے چالاکی تو ہے چالاک تو لومڑی بھی ہوتی ہے لیکن لومڑی اپنی حد تک چالاک ہے بندر چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے چوری کرتا ہے اب وہ جو پرانے ہندوستان کے جنہوں نے گھر دیکھی وہیں جانتے ہیں وہاں پہ کہ وہ جناب آتے تھے بندر روٹی بگا رہے پیچھے سے چوراکے لے گیا راستے سے چیز چوراکے لے گیا یہ سب کرتا ہے خیر میں ان کی بات کر رہا ہوں قوم اعلیٰ جس کی آبادی تھی اسی ہزار بسرے کے ساحل پر وہ آباد تھے اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا لیکن کوئی بھی ان کی قوم میں اچھے کام کا حکم نہیں دے سکتا تھا جو اچھے کام کا حکم دیتا تھا یہ اس کو مار مار کے مار مار کے اپنی بستی سے نکال دیتے تھے وہ بیچارہ پٹ پٹا کے واپس چلا جاتا تھا کسی کو آنے بھی نہیں دیتے تھے ایسے نیک انسان کو اور پھر یہ کیا حرکت کرتے تھے کہ پرانے زمانے سے ایک اصول چلا رہا تھا کہ ہفتے کے دن یوم سبت کی بے حرمتی کی جیسے اب یوم جمعہ ہے نا اللہ کا اس زمانے میں یوم سبت ایک حرمت والا دن کھائے نہیں ہے سنیچر کا دن پہلے بتا چکا ہوں سنیچر الگ ہے ہفتہ ہفتہ پورے ہفتے کو کہتے ہیں اس دن کا اردو میں نام کیا ہے سنیچر سنیچر نام ہے ہم ہفتہ کہتے ہیں ہفتہ دیکھیں بدھ سے بھی شروع ہو سکتا ہے ویکلی اخبار کچھ نکلتے ہیں نا ویکلی یعنی ہفتے وار اتوار کو بھی نکلتے ہیں تو اتوار کو اتوار سے اتوار ہفتہ سنیچر سے سنیچر ہفتہ جمعہ سے جمعہ ایک ہفتہ تو ہفتہ یہ ہے مطلب اس کا لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں غلط العام ہو گیا ہے لیکن اس دن کا نام کیا ہے سنیچر ہفتہ تو پورے سات دنوں کو کہتے ہیں وہ ہفتہ آپ کسی بھی دن سے مثلا ڈاکٹر کہتا ہے جی آج منڈے ہے نا آج منڈے ہے کہ آج سے آپ دواء شروع کرتے ہیں پورے ہفتے کھانی تو پورے ہفتے کھانے کا مطلب کیا ہے سنیچر کو تو نہیں ختم کرنی اب سمجھ میں آگئے ہفتہ علاق ہے سنیچر علاق ہے لیکن مو سے نکل جائے کوئی حرج نہیں غلط العام ہو گیا ہمارے بھی مو سے نکل جاتا ہے لیکن یہ بتانا ضروری تھا جیسے جیسے ویک ہفتے کو انگلیش میں کہتے ہیں یہ روزانہ دو تین لفظ سیکھ کے آتا ہوں میں آپ کو روزانہ کہتا ہوں کبھی مو سے انگلیش میں بات مت کی جگہ مجھے نہیں آتی روزانہ سیکھ کے آتا ہوں ویک کہتے ہیں ہفتے کو لیکن دنوں کے نام تو الگ ہے نا سنڈے سے شروع ہوگا اور ختم کہاں پہ ہوگا سنڈے منڈے سے شروع ہوگے کہاں ختم ہوگا سیچرڈے یہ سیٹرڈے جو بھی ہے جو بھی تلفظ ہے کوئی سیچرڈے کرتا ہے کوئی سیٹرڈے کرتا ہے جو مرضی کرو مجھے سے غرض نہیں لیکن نام الگ ہے نا اور ویک کسے کہتے ہیں ویک ایک ہفتے کو اب وہ ویکلی جو ہے وہ منڈے ٹو منڈے بھی ہو سکتا ہے ٹوز ڈے ٹو ٹوز ڈے بھی ہو سکتا ہے وینڈے سے ٹو وینڈس ڈے بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے نا پس اسی طرح یہ میرا بتانا تھا یوم سبت ہفتہ نہیں یوم سبت سنیچر کا دن اس دن شکار کرنا منہ تھا نہیں پکڑو مچھلیوں کو آزاد رہن دو اللہ کی مخلوق کو چھے دن خوب کماؤ ایک دن چھٹی کرو یہ حصول یعنی اللہ نے دیا وا ہے کہ چھے دن کام کرو ایک دن آرام کرو چھٹی کرو یہ اللہ کا دیئے ہوئے حصول ہے بارہ مہینے کس نے منائے ہیں آپ جانتے کہ اس بارہ مہینوں کے خلاف پوری دنیا کفر و صدیوں تک کام کرتی رہی اور تیرہ مہینے بھی بنے میرے پاس وہ پوری بک موجود ہے جس میں یہ ہے مہینوں کی تاریخیں پوری کوشش کر لی کے تیرہ کر دیں چودہ کر دیں گیارہ کر دیں لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا بارہ مہینے مقرر کر دیئے اب چاند کے بھی ہیں تو بارہ سورج کے بھی ہیں تو بارہ اب کیا کیا جائے کہ اللہ کو یہ بارہ کہی وقت بھی ہے تو بارہ اب یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے بہتر انداز لوگ پڑھنے والے آ جاتے ہیں لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی کوشش کی بارہ سے گیارہ ہو جائے بارہ سے تیرہ ہو جائے بنائے بڑے بڑے سائنٹیز بڑے بڑے دماغ بیٹھے کچھ نہیں آخر میں تان یہی پہ ٹوٹی کہ چاند کے مہینے بھی بارہ ہیں سورج کے مہینے بھی انہیں بھی کوئی نہیں بدل سکا چاہیے اس میں تو بدل دیتے ہیں وہ بھی نہیں بدل سکے وہ بھی بارہ ہی مہینے ہیں یہ بھی بارہ مہینے ہیں وہ بھی ان کی حکمت پہ کبھی فلسفے پہ الگ بات کر دیں گے خیر چوہ عذاب آیا یہ کیا کرتے تھے انہیں نے حوزیاں منا دی کناروں پہ وہ مچھلیاں آزاد ہوتی تھی نا ہفتے کو تو ہفتے کو آئی ہیں اور وہاں پہ ان کے دھیر لگ جاتے تھے تو اس میں دانا وانا ڈال دیتے تھے اور ہفتے کو ان کو قید کر لیا اور پھر اتوار کو جا کے یوم السبت کو قید کیا اور جناب اس کے بعد جا کے پکڑ لیا منع کیا اللہ کے نیک بندوں نے انہیں مار مار کے نکال دیا جو بھی وسیع تھے جانا شیع انبیاء کی انہیں مار مار کے نکال دیا اللہ کا حکم آیا نکل جاؤ جو ان سے راضی نہیں ہو وہ نکل جاؤ تو تین قسم کے لوگ تھے اکثریت تو یہ تھی جو یہ کام کرتی تھی گناہ کرتی تھی یہ اکثریت تھی ایک طبقہ وہ تھا جو راضی تھا کرتا نہیں تھا مگر خاموش تھا غیر جانبدار ہوتے ہیں ارے کون مہین کے مو لگے بے عزتی کر دیں گے گالی دے دیں گے دو یہی ہے نا ہے نا ایسا ڈر جاتے ہیں نا وہ بات کرتے ہوئے اپنی عزت اپنے ہاتھ چھوڑو دو گالیاں سنا دیں گے کون گالیاں سنیں دین کی خاطر دو گالیاں کیا ہے کچھ بھی سن آدمی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کسی کی حرمت کسی کی عزت رسول و آرسول سے زیادہ ہے ہے کائنات کی بات کر رہا ہوں عالمین کی بات کر رہا ہوں عالمین میں محمد و آل محمد سے زیادہ کسی کی حرمت ہے نہیں ہے نا لیکن اللہ کے دین کی خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا رسول و آل رسول نے ہم تو صرف بڑی احتیاس سے دو چار باتیں کرتے ہیں ورنہ تو کیا کچھ آپ پڑھ ڈی یہ خود آپ کو معلوم بھی ہے نا کیا کچھ سب وہ شدم تک برداشت کیا ہے تو ہم ان سے آگے کے لوگ ہیں کیا ماذا اللہ ماذا اللہ ہم ان سے بڑے لوگ ہیں کبھی بھی نہیں تو لہٰذا ایک وہ طبقہ تھا جو دیکھتا تھا خاموشہ تھا ایک مختصر سا گروہ وہ تھا کہ جو روک تو نہیں سکتا تھا مگر ٹوکتا رہتا تھا اور رازی بھی نہیں تھا غصے ہوتا تھا وہ گروہ نکل گیا ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی یہ بھی چار پانچ ہزار تھے یہ نکل گئے چار پانچ ہزار کیونکہ آسار نمودار ہر سزا اور عذاب سے پہلے دو تین دن تک نشانیاں ضرور دی جاتی ہیں تاکہ یہ نہ ہو اپنی توبہ کر لو جیسے میں نے بتایا جناب یونس کے اس سے ہٹا لیا اللہ نے عذاب آخری لبے میں ہٹا لیا توبہ کی ہٹا لیا نہیں کی توبہ کیا ہوا زرد ہوائے چلی زرد آندھیوں نے ان کو آگھیرہ ختم کیا اور اللہ کا حکم آیا کونو قردتم خاسئین یہ رززلت اور خواری کے ساتھ بندر بن گئے بن جاؤ بندر بن جاؤ یہ سب بندر بن گئے اچھا اُز زمانے میں شہروں کے گرد فصیل ہوتی تھی نا حفاظت کے لیے گیٹ انہیں اندر سے بند کر دیا اب جب بہت دیر تک گیٹ نہیں کھلا لوگ آتے جو جاتے تھے نا کاروبار کے لیے آخر ہے کیا اب جو جھاک کے دیکھا تو سوائے بندروں کے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو پھر اللہ نے طاقت دیئے ایک دو بندروں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہے لوگ بھاگ گئے وہاں سے بندر بن گئے تو اس سے پوچھا جو بول رہا تھا بندر اس سے پوچھا کہ بھئی تو 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 اچھا آدمی تھا کہ میں اچھا آدمی تو تھا مگر خاموش رہتا تھا یہ جو خراب کام کیا کرتے تھے جو غلط کام کیا کرتے تھے اس پر میں خاموش تھا بھئی میں کرتا تو نہیں تو اللہ ان سے بھی جیسے دیکھیں سیدھا سا حصول اب آپ کو انکار کی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑوں گا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں لان اللہ امتن ظلمت کا لان اللہ امتن قتلت کا لان اللہ امتن ظلمت کا لان اللہ امتن سمعت بے ذالک فرزیت میں قتل کرنے والوں پر لانت اپنی جگہ ظلم کرنے والوں پر لانت اپنی جگہ ان پر بھی اللہ کی لانت جنہوں نے ظلم ہوتے میں دیکھا یا سنا اور خاموش رہے سبج میں آگئی بھائی زیارت وارثہ کے جملوں سے راضی رہے ہیں ان پر بھی آئے حضاب جنب اداوت کو نبوت ملی کتنے مرحلوں سے گزارنے کے بعد ملی پہنچ جائیے ہدایت کیجئے پھر اللہ نے کیا ہی نام دیا ان کو جناب داوت کو جناب سلمان کی صورت میں وارث بنایا اور کیسے سلطنت کیسے سلطنت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی اس حکومت کی بات کر لیجئے نا پھر آپ کو منزل پر لے کر آتے ہیں اس حکومت کی بات کر لیجئے جو امام فرمارے ہیں کہ چار فرد ایسے گزرے کہ جن چار افراد نے پوری دنیا پر حکومت کی دو مومن تھے دو کافر تھے دو مومن دو کافر معصوم فرماتے ہیں کہ چار افراد کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی دو مومن تھے دو جو مومن تھے ان میں ایک جناب سلمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت تھی ان کی یہ معصوم کی حدیث ہے اور قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ ایسی تخت ایسی حکومت دی جو کسی کے پاس تھی ہی نہیں ہے نا اور دوسرے جناب زلقرنین علیہ السلام جناب زلقرنین کے بارے میں لوگ وہ اپنی پیش بندیاں کرتے رہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں الیکسندر تھے سکندر مغدونی تھا سکندر مغدونی تھا کورش آزم تھا اور ایک دو نام لیتے ہیں کوئی نہیں تھا کیوں صاحب باتیں مومن اور یہ تھے ظالم بادشاہ کورش بھی کورش کبیر بھی اور سکندر آزم میں رہے ایک نام اور لیا جاتا ہے صرف میرے ذہن میں نہیں آرہا کیوں کہ اچانا کہ یہ بات آگئی درمیان میں ا freezer تو یہ نہیں زلقرنین جو بھی ہیں لیکن وہ ہے جس کی پوری دنیا پہ پوری دنیا پہ حکومت کی اور دو کافر کون ایک نمروت اور ایک بخت نصر پوری دنیا پہ جن کی حکومت رہی دو کافر فیرون کی بھی پوری دنیا پہ نہیں تھی مصر پہ تھی سمجھ گئے بات نمروت کی پوری دنیا پہ تھی اور دوسرا ہے بخت نصر جس کی پوری دنیا پہ تھی اور سکندر مغدونی تو پھر بھی مغدونیا کا جو تھا سکندر یعنی یونان کا یونان سے جو آئے تھا اس نے پھر بھی پوری دنیا پہ تو قبضہ نہیں کیا تھا نا آپ کے ملتان میں تیر کھا کے گیا تھا کہا تیر کھایا تھا جگہ دیکھیے نا آپ لوگوں نے مجھے بھی دکھائیے لوگوں نے مجھے بڑا شوق ہے جس کو نہیں پتا اب میں نے بتا دیا ایسا نہ ہو کہ ملتان والوں کو ہی نہیں پتا ہو کہ یہاں زخمی ہوا تھا اور جہلم کے پاس جا کے دریائے جہلم کے پاس مر گیا تھا وہاں سے پھر اس کا جنازہ واپس یونان لے جایا گیا تھا آپ کے شہر کی تاریخ بڑی عظیب تاریخ ہے بڑی دلچس بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے بچے ضرور پڑھا کریں کب سے کم اپنے شہر کی تاریخ تو پڑھو تمہیں پتا تو چلے کیا تھا یہاں پہ اور کیسے پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کا مسکن بنا حسارہ پھر بعد میں کوتاہیوں کی وجہ سے کیا ہوا کوتاہیوں پہ بات کروں گا بہت ناراض ہو جائیں گے لوگ اتنا جملہ ہی کافی ہے جو میں نے کہہ دیا سلامات بھیجیجے محمد و آل محمد بار اب جناب سلیمان کی حکومت ایسی حکومت نہ پہلے دی کسی کو نہ بات میں دی ذو القرنم کو تو اب پہی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جناب سلیمان کو جو حکومت دی تو بھئی تیہ ہو گیا نا کہ سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر اور دنیا میں بھی جناب سل قرنم سے بھی زیادہ بھئی سل قرنم کی زمین پر تھی انسانوں پر تھی یہ تھی بھئی یہ ہوگی ان کی تو چرند پرند ہوا سب پہ تھی ہے نا سب پہ تھی جب سب پر حکومت تھی تو مرتبہ بلند ہوا کے نہیں ہوا بھئی اسلام ابھی پوری دنیا پر تو حاوی نہیں آیا نہیں اور کسی زمانے میں بھی ابھی تک نہیں آیا حضور کے زمانے میں سات فیصد زمین زیادہ سے زیادہ رکھ لی ہے جس پہ اسلام کا غلبہ ہوا یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں چلو سات فیصد رکھ لو پورے عرب اور تھوڑے سے افریقہ کو ملا کے تھوڑے سے عجم کو ملا کے کتنے سات فیصد سب پہ تو نہیں آیا تو جناب سلیمان کی حکومت کے لئے قرآن مجید کیا فرما رہا ہے معصوم کیا فرما رہا ہے یہی تو فرق ہے اسی لئے تو معصوم نے رسول کا نام نہیں لیا اپنا نام نہیں لیا امام کا نام نہیں لیا کیوں جہاں تک رسول کی سلطنت ہے نا اس سلطنت میں سلیمان کی سلطنت بھی ایک محلہ ہے یعنی کتنی ہی بڑی سلطنت کیوں نہ ہو کیونکہ قرآن جس قرآن نے جناب سلیمان کی سرحدیں بتائیں کیا اس نے رسول کی سرحدیں نہیں بتائیں آپ سمجھ رہے میں آپ کو خوش کرنے کے لئے جملہ کہہ رہا تھا دلیل لے لی جناب کیا اس نے رسول کی سرحدیں نہیں بتائیں جس نے سلیمان کی مملکت کی حدیں بتائیں کیا اس نے نہیں بتایا اس کے بارے میں تبارک اللذی نزل الفرقانا الا عبدہی لیکونا لیل عالمین نزیرا باب برکت ہے وہ ذات جناب سلیمان کے تخت کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بات نہیں کہی جناب دعوت کی حکومت سے پہلے یہ بات نہیں کہی جناب یوسف کی حکومت سے پہلے یہ جملہ نہیں ہے پس یہ کس کے لئے جملہ آ رہا ہے باب برکت ہے وہ ذات تبارک اللذی نزل الفرقانا باب برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا کیوں نازل کیا لیکونا لیلناس نزیرا انسانوں کو درانے والا بنے لیلارز نزیرا زبین کو درانے والا بنے لیلسماع نزیرا آسمانوں کو درانے والا بنے یا یوں کہلیجے لیکونا لیلناس والارز والسماع نزیرا کہ لوگوں کو زمین کو اور آسمان کو درانے والا بنے نہیں کیا بتایا لیکونا لیلعالمین نزیرا اس بندے پر کیوں نازل کیا تاکہ سارے آلمین کو درانے والا بنے تو اللہ نے حدیں بتائیں کہ نہیں سلیمان کی حدیں کتنی بھی ہو آلمین کا ایک کونہ کیا گوشہ بھی نہیں ہے ذرہ بھی نہیں ہے مگر جس کے لیے کائنات بنا رہا ہوں اس کی حکومت کی حدیں آلمین تک ہیں اور جہاں تک اس کی حکومت کی حدیں ہیں آپ نہیں جانتے یہی تو مسئلہ ہے جو دوسرے جانتے ہیں کہ اگر غدیرِ خم کے قائل ہو گئے تو پھر قائل ہونا پڑے گا کہ جہاں جہاں تک رسول کی مولایت ہے وہاں وہاں تک علی کی مولایت ہے یہ ہے بلایت حکومت ہے سلیمان کی حکومت میں ان کی ریایہ پر ان کی اطاعت واجب تھی کہ نہیں تھی نا ایک حدود نے ذرا سی گھڑ بڑ کی تھی آنے میں دیر کی تھی کیا کہا تھا سب رہا دوں گا آ تو جائے ذرا کام چلے گئے دیر کیوں گے سب کو حاضر کرنے کا حکوم دیا تھا یہ حاضر نہیں ہوا ہے نا اطاعت واجب ہے کہ نہیں جنابی یوسف عزیزِ مصر بنے لوگوں پر اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے جنابی دعوت کو لشکر دیا حکومت دی لوگوں پر اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے جنابی موسیٰ کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے کہ نہیں اطاعت اطاعت یہ تو جھگڑا تھا اطاعت ہی تو نہیں کرتے تھے لوگ یہی تو ساری مصیبت تھی جنابی یوسف عزیز بنے نون کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں کس کس پر واجب ہے سب پر واجب ہے نا جنابی یوسف عزیز بنے نون کی اطاعت پورے بنی اسرائیل پر واجب ہے معلوم ہے نا کیا جھگڑا ہوا تھا جنابِ سفورہ کس کی بیٹی ہے جنابِ شویب پیغمبر کی مدائن میں مدائن میں جاکی شادی کی تھی جہاں رہی تھے مصر سے جب چلے گئی تھے تو مدائن پہنچے تھے تو وہاں پہ شادی کی تھی کس ہے جنابِ شویب کی سابزادی سے اور خود جنابِ موسیٰ کون ہے اُلُو الازم پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی زوجہ وسی کون منا یو شعبِ نون کیونکہ جنابِ حارون کا تو انتقال ہو گئے نا میں ہی جنابِ حارون کا انتقال وسی کسے بنایا جنابِ یو شعبی نے نون کو سب کو بتا دیا اس کی اطاعت واجب ہے ماننا الگ ہے اطاعت کرنا الگ ہے ہے نا ایسا کیا ہوا لوگوں نے چڑھا دیا جنابِ سفورہ کو کہ بھئی تمہارے بچوں میں جانا چاہیے یہ وسائت یہ جانشینی یہ ولایت پہلی میں جس یاد ہے ولایت کے معنی بتا چکا ہوں نا ولایت کا سیدھا سادہ سمانا کیا ہے حکومت کیا معنی ہے حکومت پرانے لوگ بیٹھیں پوچھ لیجے نا جب کوئی لندن جاتا تھا کیا کہتے تھے کہاں گیا ہے ولایت گیا ہے کون سی ولایت گیا بھائی پتہ چل گیا ولایت کا عام معنی بھی کیا ہے عام معنی عرفی معنی بھی حکومت ہے یہی معنی ہے ولایت کا حکومت کہ اس کی ولایت یہاں اسی نے کہا جاتا تھا ہر صوبے کے حکمران کو کیا کہا جاتا تھا والی کیا کہا جاتا تھا بسرے کا والی فلا جگہ کا والی کیونکہ ولایت ہے نا اس کے پاس اس کے پاس کیا ہے حکومت ہے اب اس ولایت کے درجے ہیں ولایت کے درجے ہیں اب کسی نے اتنا گرایا اتنا گرایا اس درجے کو کہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں اولیاء اللہ کے شہر میں رہتے ہیں آپ کہ جب گرایا تو کہاں تک گرا دیا کس کس کو ولی نہیں مانا ان لوگوں نے پاگل ہو گیا تو بھی ولی ہو گیا جاؤ پاگل ہو گیا بھئی یہ پاگل ہانے میں مگر ولی ہے اس کو ولی ماننا ہے یہ بڑی پہنچی بھی باتیں کرتا ہے پیشنگویاں کرتا ہے اس کا کیا ہوا بلکل سچا ثابت ہوتا ہے نا کہاں اور اعلی درجے کیا ہیں اس کے ولایت کے کون کون سے درجے ہیں تو حکومت دی نا کیسی حکومت تو حطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے ہے سلمان کی اگر کوئی اگر حکم دولی کرے تو نکل گیا نا دائرہ ایمان سے خارج ہوا کی نہیں ہوا جو سلمان کہیں گے ماننا پڑے گا لیکن سلمان جانتے کہ میرے جاتی قوم کیا کرے گی لہٰذا جب اسرائیل الملک الموت رو قبض کر رہے آئے اور وہ وہ وقت تھا کہ جب وہ حکل سلمانی تعمیر ہو رہا تھا عبادتگاہ بن رہی تھی جناب سلمان نے کہا بھائی لےو روت و قبض کر لے وہی سازے مگر ایسا کرو ایسی رہن دے نہ مجھے اسا کے سارے کھڑے تھے بھائی بھاگ جائیں گے آپ یہ دیکھئے کہ نبی خود کہہ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پبلک کیسی ہے بھائی یہ پبلک ایک منٹ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے کام جبھی تو میں کھڑا ہوں تو کام کر رہے ہیں جن بھی اور ان سے بھی اور اگر میں چلا گیا ان کو پتا چل گیا مر گیا چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ منظور ہے ایسے ہی کھڑے رہے تھم نکل گیا اچھا پوش کو کھمج رہے ہیں کہ بھائی موجزہ ہو رہا ہے رسول ایسے کھڑا ہوا ایسے دیکھے جا رہا ہے دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے اور در کے مارے تیز کام کرتا رہے آخر میں کچھ شک ہوا کہ بھائی حلاج اولان کے تو دیکھو نہ بیٹھ رہے نہ لیٹھ رہے نہ سو رہے ہوا کیا ہے پھر اللہ نے اس اسہ میں دیمک لگائی دیمک اس اسہ کو کھاتا گیا پھر جب وہ اسہ گرا اور گر گئے جنابی تو زندہ تو تھے ہی نہیں روح تو قبض ہو چکی تھی اب لوگوں نے سر پہ ہاتھ مانے کہ لوگ دعوہ ہو گیا ہمارے ساتھ میں مزاج بتا رہا ہوں کہ جناب سلیمان پیغمبر کیسا عادل اکمران ہوگا لوگوں نے ایک پل کی دیر نہیں لگائی دوڑ گئے سارے چھوڑ کے دو بلکہ اٹھا غصے کے پہلے پتہ نہیں چلا انتقال ہو چکا ہے ہم خام خام اتنے دن تک کام کرتے رہے یہ ہے لوگوں کا مزاج اس لیے رسول نے ایک ایک اقرار لیا ایک ایک اقرار لیا کہ اگر یہ مولا بن رہا ہے تو کیوں بن رہا ہے کس لیے بن رہا ہے ہر ایک میں وہ صلاحیت نہیں جو صلاحیت اللہ نے علی میں ودیت کی ہیں یا جن صفات صلاحیت کا لفظ تو چھوٹا ہے جن صفات کو اللہ نے ظاہر کیا ہے علی کی ذات میں اگر تم میں سے کسی میں ہے تو آ جاؤ یہ میدان کھلاوہ ہے یہ خیبر کا میدان یہ خندق کا میدان یہ ہنین کا میدان یہ مباحلے کا میدان یہ ذلعشیرے کا میدان عجیب بات ہے ہم جب بھی ملیں گے جہاں ملیں گے میدانوں میں ملیں گے غاروں میں نہیں ملیں گے زلعشیرہ سے چلو بس ختم کر رہا ہوں مجیس زلعشیرہ سے چلو میدان ہے کھلا میدان ہے بدر میدان ہے اہد میدان ہے خندق میدان ہے خیبر میدان ہے مباحلہ میدان یہ بھی میدان ہے یہ سمجھنا کہ یہ مارکیں نہیں ہیں اور میری نظر میں تو بدر و اہد سے بڑا مارکہ خیبر و خندق سے بڑا مارکہ مباحلہ ہے مباحلہ ہے یا یوں کہہ دوں پروردگار میرا معاخضہ نہ کرنا اب یہ عقیدت میرا جملہ نہیں رکھ سکتا جو میری زبان پر آ گیا معبود پھر کہہ رہا ہوں میرا دست بستہ توبہ کر کے جملہ کہہ رہا ہوں اگر یہ قابل معاخضہ ہے تو میرا معاخضہ نہ کرنا مگر میں کیا کروں جوش عقیدت مجھے مجبور کریں کہنے پہ کہ ہاں یہ بدر ہے یہ اہد ہے یہ خندق ہے یہ خیبر ہے مگر کس کی یہ خیبر و خندق ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ یہ اس کی خیبر و خندق ہے یہ اس کی بدر و ہنین ہے تفصیل بتا چکا ہوں آپ کو کبھی کہ کیوں مباحلہ کی ہوچے رہتے ہیں درہ سب سے بات چیت ہوئی تھی نا یہی تو ایک ہستی ہے جو آج آئی تھی فتح مباحلہ کس نے کیا حجت بالغہ کون ہے یہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ اس کی خیبر و خندق مباحلہ ہے اس کی بدر و اہد مباحلہ ہے ایسے یہ رہا تو میدان ہے نا مباحلہ کا میدان بھی ہمارا ہے میدان غدیر خوم وہ بھی ہمارا ہے میدان ہے اور پھر کربلا کا میدان یعنی آج تک میدان میں ہے جو عبد المطلب کے زمانے میں پہاڑوں غاروں میں گھسے تھے اب رہا کے لشکر سے ڈر کے آج بھی وہی میں پائے جاتے ہیں ڈھونڈ لو جا کے وہی ملیں گے وہی پہاڑوں غاروں میں ملیں گے عبد المطلب کے حوالہ دیا ہے میں نے اسی لئے کوئی اور کچھ نہ سمجھے گا آپ چلے جائے کوئی سوچیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں میں بات کر رہا ہوں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے کے ان کو میں علیہ السلام کہتا ہوں حضور کے دادہ کو کیوں علیہ السلام کہتا ہوں جو ہمیں جلاتا ہے ہم اسے جلاتے ہیں ہم آئے پاس جلانے کے لئے بہت نام ہیں ہم تو جناب حاشم کو بھی جناب حاشم علیہ السلام کہیں گے بھائی کیونکہ ہم جانتے کہ جہاں جہاں نور رسالت اور ولایت رہا ہے وہاں رچس اور نجاست چھوکے بھی نہیں گزری ہے وہ عوصیاء اللہ ہیں وہ وسیع ہیں جانشین ہیں اولیاء اللہ ہیں اور عوصیاء پیغمبران ہیں عوصیاء رسل ہیں وہ ساری ہستیاں تو جناب عبد المطلب علیہ السلام ٹھیک ہے نا تو عبد المطلب علیہ السلام کی بات کرو کہ ہم اور آگے چلے جائیں گے ہم جناب عدنان علیہ السلام تک چلے جائیں گے مگر وہی پر جائیں گے جہاں نور ہوگا جہاں اسلام شاہم مقہ میں جناب عدنان کے اولاد میں گمراہ بھی نکلے نکلتے رہے ہیں ہمیں ان سے غرص تھوڑی ہے ہمیں تو عدنان کے بعد مزر سے کام ہے ان کے بیٹے مزر کیونکہ نور آیا ہے مزر میں صحیح ہے نا مزر کے بعد ہمیں نظار سے کام ہے کیونکہ نظار میں وہ نور آیا ہے ٹھیک ہے اب وہ شجرہ پڑھتے جائیں گے پھر ٹائم یہ گڑی آپ کی تیز چل لیے بہت تیز چل لیے بہت تیز چل لیے اس کو رکھو صحیح ٹھیک کرو کل اس کو صلوات گجے محمد آل محمد برم خیر جناب تو میدان ہے نا میدانوں میں ہے نا پہاڑوں گاروں میں تو نہیں ملیں گے میدان کے لوگ ہیں میدان میں اس لئے نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اور نقصان کیسا کہے کا نقصان اگر اس طرح ہمیں سب کچھ بھی لٹ جائے فائدہ ہی فائدہ ہے نا ہم نے نقصان کا سودا کیے ہی نہیں ہے تم نے تجارت کی ہے نا ہم نے بھی تجارت کی ہے قرآن کہتا ہے کہ کیا بہترین تجارت ہے جو مومن کرتا ہے تجارت کا ذکر ہے کہ یہ دو تین جگہ پہ لوگوں میں سے کچھ ہے جنہوں نے کاروبار کیا ہے سودا کیا ہے نفس بیچا ہے اللہ کی مرضی خرید اور مومنین کے لئے بھی آیت ہے لیکن باران بعد میں سے ہم نے بھی تجارت کیا تم نے بھی کیا ہم نے کھو کر بھی کچھ نہیں کھویا تم نے پا کر بھی سب کچھ کھو دیا ہم نے کھو کر بھی کچھ نہیں کھویا سب پا لیا تم نے پا کر سب کچھ کھو دیا کیوں وہ جو میار تھا غدیر خم کا اس کو ہم نے یاد رکھا دوستوں نے بھلا دیا کہ میار یہ ہے تم سب کے لئے میدان کھلا ہوا تھا سارے میدان حاضر تھے آتے نہ ان میدانوں میں کھاک کرتے ہیں نہیں کیا اب ہر جگہ علی علی ہوئی تو ہم کیا کریں آج بھی علی علی نہیں کر رہے ہو تمہارے کھا رہے ہو کرنے لگو گے جیتنے لگو گے چھیدی تھی بات ہے دو اور دو چار والی بات اور جہاں بھی آج علی علی ہو رہا ہے نا وہی لوگ مار رہے ہیں دہشتگردوں کو باقی طرح ان سے پٹ کے بھاگے ایک ہی جگہ پٹائی ہو رہی ہے ان کی وہ شیر نر اس کو میں کہتا ہوں شیر نر حسن نصر اللہ جب پہلی بار یہ اندر گھسے تھے نا دہشتگرد عراق کے سرزمین پر اور آج اس کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے تین چار سال پہلے جب اٹھیک ہوا ہے پہلا اور گھستے چلے آ رہے تھے سا رہے قبضہ کرتے پہنچ گئے تھے کربلا نجف کے دروازے تک پہنچ گئے تھے یعنی شہر کی سرز اب تو تین چار سال کلومیٹر دھکیل کے پھیک دیا ان ملونوں کو جہنم کی آگ میں روزانہ پھینکے جاتے ہیں درجنوں کے حساب سے اس نے کہا تھا بڑی غلطی کی تم نے ادھر آنے کی یہ کربلا ہے اور یہ خطاب اس نے سامراجی فوجوں سے بھی کیا تھا انہی کی مدد سے آ رہے تھے وہ آگے بڑھتے ہوئے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹ کر رہے تھے پھر پٹ کے خود بھی بھاگے وہ بھی بھاگے یاد رکھنا یہ کربلا ہے اور کربلا سے کبھی کوئی یزید فاتح نہیں گئے تم نے بڑی غلط کی حساب نصر اللہ کے جملے تھے تم نے بڑی غلط کی یہ کربلا کی طرف آ کے یاد رکھو اب اسی کربلا میں یزیدیت کی طرح تمہاری وہ شکست ہوگی کہ پھر وہ آنے والی دنیا تک تم پر لانتیں پڑتی رہیں گے اور ہمیں ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑتا یہ بھی اس کے جملے ہیں ساری دنیا سے جا رہے تھے مدد کرنے سارے دشتگر جمعہ دسے بھی جاؤ دسے بھی جاؤ بکچے چند پچند سارے جوینے چارے مہنے سے جاؤ آہ بھئی تبرا لاکھوں کا لشکر بناو اس نے مدد نہیں مانگی کسی سے مدد نہیں مانگیا صلی اللہ نے پتے کیا کہا وہ تو کہا پوری دنیا میں جہاں بھی یہ بھیج دو ہم تو خود یہی چاہتے ہیں کہ سب ادھر جمع ہو جاؤ تاکہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں جانا نہ پڑے یہ ہے کربلا جو کربلا کو سمجھتا ہے اور جس کو حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد ہی کہا نہیں پتا وہ کربلا کو کیا سمجھے گا اسے کیا پتا کربلا کیا ہے یہ ہے کربلا کربلا شہروں کی جگہ ہے مردانِ خداگاہ و خدا مست کی مرکز ہے محور ہے قبلہِ عاشقان ہے کربلا کربلا کو جس نے سمجھا اس کے لیے موت ایک کھیل سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہجلِ اروسی بن جاتی ہے موت آنی ہے بابا آنی ہے پھر کیا مسئلہ ہر وقت حسین دل و دماغ میں رہے گا تو بس پھر موت کیا ہے موت تو آنی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے ڈوم گیا مر گیا یہ ہو گیا مر گیا ہاں ٹھے ٹھے گو گیا مرنا ہے نا تو دعا وہ کرو کہ وہ موت آئے جو حسین کو پسند آئے تو یہ ہے کربلا یہ ہے کربلا کیوں اس لیے کہ کائنات کا قیمتی ترین خون یہاں بہا ہے وہ خون جسے خونِ خدا قرار دیا ساراللہ ساراللہ بار بار ارز کرتا ہوں کہ قرآن میں اس کے مثالیں موجود ہیں یہ مجاز یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے ساراللہ مجاز ہے مجاز خونِ خدا جیسے یداللہ کہا گیا قرآنِ مجید میں کہا نا مختلف میں قامات میں مثالیں دیتا رہتے ہیں مجاز ساراللہ وابنہ سارے ایک خونِ خدا اور ایک خونِ خدا کے بیٹے ہیں یعنی اتنا پاک اور محترم خون بہایا گیا کربلا کی زمین میں کہ عرشِ مولا بن گئی کربلا کی زمین عرشِ مولا سے بھی آگے بڑھ گئی تقدس میں زمین یہ وہ زمین بن گئی کہ صدیوں تک مٹانے کی کوشش کرتے رہے لوگ اور ہمیشہ آشق چاہتے رہے جانے لٹھاتے رہے آج کروڑوں لوگ کرو جاتے دو تین کروڑ تو چینم کی بات ہے نا سارے سال کی بات کر رہا ہوں کروڑ دنیا میں اگر کسی جگہ سب سے زیادہ لوگ جاتے تھے تو کونسی جگہ ہے بلا خوف و خطر بلا خوف و خطر جان چلی جائے جو ہو جائے کوئی بات کربلا کیوں اس بچی کو یہ غم کھائی جاتا تھا زندان میں کہ میرے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑھاوا ہے کربلا میں کوئی دفنانے والا نہیں ہے اس بچی کو معلوم ہے کہ کربلا کی سرزمین میں میرے ششماہ بھائی علی اصغر کا خون ہے لہو وہ بچی یاد کرتی ہے اپنے سقا امو جان کو اپنے چچا جان کو یاد کرتی رہتی ہے کیونکہ آج کل آخری مجلس ہوگی اس لئے میں نے آج خاص طور پہ ان مسائب کا انتخاب کیا کہ کل میں پھر زندگی رہی تو آخری جو محرم کے ایام کے آخری مسائب وہ مسائب پڑھ دوں گا تو آج میں بچیاں بیٹھ لی ہیں یہاں چھوٹی چھوٹی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ لی ہیں میں جانتا ہوں میں دیکھتا ہوں بچیاں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے گھر کے بزروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں پروردگار ان کو سلامت رکھے ان کو صحیح معنی میں ثانی زہرہ اور ام کلسوم کی کلیزیں بننے کی توفیق عطا فرمایا ہے اللہ ان کے ماں باپ کے کلیزوں کو ہمیں شاہ تھنڈا رکھے ان کے نور سے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ جانتے ہیں کہ جب تھکا ہارا باپ گھر میں آتا ہے میں بھی بچیوں والا ہوں آپ میں بھی اکثریت ہے جس کے گھر میں بچیاں ہیں آنگر میں تھکا ہارا باپ جب آتا ہے وہ چھوٹی سی بچی جب آ کے لپٹتی ہے نہ سینے سے ساری ٹھکن دور ہو جاتی ہے باپ کی چین ہوتی ہے دل کا سکون ہوتی اور عموماً اکثر یہی ہے بلکہ اکثریت قاتے کی بات کر رہا ہوں کہ بچیاں حالانکہ باپ گھر میں زیادہ رہتا ہے بچارہ محنت مزدوری کیلئے باہر مٹھتا رہتا ہے لیکن بچیوں کو جو محبت باپ سے ہوتی ہے اور باپ کو جو محبت بچیوں سے ہوتی ہے جانتے ہیں نا اس کی مثال ہے کربلا میں سکینہ میری پیاری پیاری بچیاں چھوٹی چھوٹی سی بچیاں اسکارف باندھ کے جب آتی ہیں مجالیس میں بیٹھتی ہیں ننے ننے اسکارف ماباپ ان کو سکھاتے ہیں کہ بچیوں سیدانیوں کا ماتم کرنے جا رہی ہو نا ان کی بے پردگی پر رونے جا رہی ہو لہذا بچپن سے اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا باہر نکلنا تاکہ دوسرہ دیکھنے والا دور سے سمجھ جائے کہ اس بچی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ اس کا ہجاب بتا رہا ہے کہ کسی معزز گھرانے کی بچی چھے جائے کے شیعہ چھے جائے کے سادات سمجھ میں آلی ہے ہماری بات اب مجھے بتائیے کیا گزرتی ہوگی سکینہ کا دامن جلا ہوا ہے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے ہیں زخموں سے خون بہ رہا ہے اور شمر ملون تماشے مار رہا ہے بابا بابا کہہ کر پکارتی ہے بچی سے تماشے مارتی ہے اور اس کے باوجود جب بچی دوڑی ہے قتلگا میں پھر حمید مجھد مسلم قریب آنا چاہتا ہے پھر بچی کہتی ہے میں قریب مت آہ میں سیدانی ہوں مجھے ہاتھ پک لگا رہا ہے چار سال کی بچی ہے سکینہ کہتا ہے نہیں بی بی میں تو تیرے دامن کی آگ بجانا چاہتا ہے یہ ہے سکینہ یہ ہے وہ بچی سکینہ جسے میں نے بتایا تھا کہ ٹھہر نہیں سکتی تھی کوہان پہ اونٹ کے بے پالانوں کیوں اونٹتے اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا اسی لئے وہ راستے میں رسیاں ڈھیلی ہوئی تھی گر گئی سب مرحلے اپنی ماں و بہنوں پھوپیوں کے ساتھ تے کیے ہیں اس معصوم بچی نے پھر زندان میں پہنچی ہے کیسا زندان ایسا زندان جس کی چھت نہیں ہے رات کو سرد اور دن میں سخت گرم یہی حال ہے نا میں مسلسل کیونکہ مجالس پڑھ رہا ہوں صرف ایک لفظ میں اشارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ میں نے یہ شہادت ان مجالس میں پڑھی تو نہیں ہے نا غالبا نہیں پڑھی ہے میں نے جناب سکینہ کی شہادت مجھے معاف کر دے گا جو میں نے جملہ پوچھا کیوں کہ مسلسل مختلی جگہوں پر پڑھتا ہوں تو پھر ڈر لگتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میں نے یہ شہادت پڑھ دی اور دوبارہ یہاں تقرار ہو جائے خیر تو عزیز و پس عجیب ہے اس بچی کی شہادت عجیب ہے دیکھو یہ زندان ایسا ہے پہلے آپ کی غلط فہمی دور کر دو اس سے کوئی نکل کے جان نہیں سکتا زبردستی میں آپ کو رولانے کے لیے گڑ گڑ کے باتیں کروں تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور زمانے اور ماحول کے بھی خلاف ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سکینہ کی اصل شہادت ہی ایسی ہے کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے کون نکلنے دے گا سیدہ سجاد کو زندان سے نکلنے دے گا کوئی باہر خدا کے بندوں نہیں کرو ایسا نہ کرو رحم کرو دین پر رحم کرو مسائب پر کون نکلنے دے گا جب اتنا سخت زندان ہے زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے زندان میں بھی سیدہ سجاد عابد بیمار گلے میں توقع خاردارے کوئی نکلنے دے گا اگر نکلنے دیتے تو زندان میں قبر کیوں منتی سکینہ کی قبر کیوں منتی سکینہ کی زندان ہے کوئی ایسے تو نہیں زندانوں کو جانتے ہیں آپ کو نکل سکتا ہے زندان سے کوئی نکلنے دے گا زندان سے کسی کو لیکن عزیزوں یہی تو ظلم ہے یہی سب سے بڑی مصیبت ہے سکینہ کی کہ زندان میں بس بیٹھ جاتی ہے دروازے پر اور یہی منظر ہوگا کہ آنے جانے والوں سے پوچھتی ہے بھائی کدھر جا رہے ہو ہر ایک سے پتہ پوچھتی ہے مسافر ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اب کوئی کہہ دے عراق تو بچی پوچھتی دی کربلا جائے گا تیرا گزر کربلا سے ہوگا بچی پہ ترس کھا کے کہہ دیتا ہے بچی نہیں بھی جا رہا تو تیری خاتر سے اللہ جاؤں گا بتا کون ہے تیرا کربلا میں کہ دیکھ جب تُو کربلا کے میدان سے گزرے گا میرے بابا حسین سے تیری ملاقات ہو حسین ابن علی سے اسے میرا سلام کہنا کہنا تمہاری بیٹی سکینہ نے تمہاری سلام کہا یہی کچھ بیان کیا جاتا ہے جناب سکینہ کے باب وہ مسافر سے کہتی ہے بچی کہ اگر میرا بابا تُسے یہ کہے کہ میں سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا تو تُو پلٹ کر کہہ دے نا کہ اپنی آنکھوں سے شام کے زندان میں دیکھ کر آیا ہوں سلافوں کے پیچھے وہ اس بچی پر روتا ہوا اس کی مصیبت پر آگے بڑھ جاتا تھا روتا ہوا ہر روز یہی معمول شام ہوتی ہے زندان میں اندھیرہ ہوتا ہے پھر بچی کا گریہ شروع ہو جاتا ہے لیکن بلاخر رو رو کے تھک کے سو جاتی ہے مگر ایک شام ایسی آئی کہ پہلے سے زیادہ اور عجیب انداز میں بچی گریہ کرتی ہے اپنے بابا کو یاد کر کرتے ہیں لیکن بلاخر گریہ کرتے کرتے تھک کے غش میں چلی جاتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سکینہ سو جاتی ہوگی ہاں روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہوگی روتے روتے غشا جاتا ہوگا بچی کو کچھ اتمنان ہوا بی بیوں کو کہ بچی سو گئی لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اچانک آنکھ کھلی سکینہ کیا اور اب جو گریہ شروع کیا ہے بابا بابا میرے بابا کہاں ہو بابا ماں نے گود میں لیا میری لادلی میری بچی سکینہ چھپ ہو جا تیرا گریہ کلیجہ چھاک کیے دیتا ہے نہ رو ایسے بچی کہتی ہے امہ میں کیسے نہ رو ابھی تو بابا میرے پانک بیٹھے تھے خوبی زینب نے اپنی آگوش میں لے لیا میری بچی سکینہ ایسے نہ رو ایسے نہ رو کلیجہ پھٹا جاتا ہے بچی کہتی ہے پوپی امہ ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار سکینہ میرے پاس آ جاؤ بھائی نے اپنے پاس بلایا بھائی سے یہ ننی سی بچی کہتی ہے بھائی بس ایک بار بابا کا سر منگا دو وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رو گی ایک بار بابا سے ملوا دو وعدہ کرتی ہوں پھر میں نہیں رو گی اب جب یہ شور و شین بڑا گریے کی صدائیں بلند ہوئیں دار وغی زندہ آیا پوچھا معاملہ کیا ہے ہر روز گریہ ہوتا ہے مگر آج کیا مسئلہ ہے سیدھے سجاد آگے بڑے کہتے ہیں بھائی میری بہن کی حالت بہت خراب اپنے بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے ایک بار سر منگا دو یہ خاموش ہو جائے پیغام پہنچایا گیا بچی پہ ترس کھا کے نہیں اس شور و شین کو کم کرنے کے لئے حکم دیا گیا لے جاؤ سر تاکہ گریہ کم ہو سر حسین لایا گیا زندان میں سیدھے سجاد کے حوالے کیا گیا سیدھے سجاد نے بابا کا سر آگوش میں لیا آسوں کا نظرانہ دیا رخصاروں پہ رخصار رکھے پیشانی کو بوسے دیئے اور پھر اس کے بعد آواز دی سکینا لو بابا کا سر آگیا بابا کا نام سنا بچی دوڑی اور بھائی سے بابا کا سر لیا وہیں زمین پہ بیٹھ گئے آگوش میں بھر لیا سر کو رخصاروں پہ رخصار رکھ دی ہے بابا کے عجیب انداز میں بہن کرتی ہے بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے جب مجھے چھوڑ کر جانا ہی تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے بابا آپ جانتے تھے کہ آپ کے بغیر آپ کی سکینہ نہیں رہ سکتی تو پھر سینے پر سونے کا عادی کیوں منایا تھا بابا آپ چلے گئے مگر سکینہ آسر آشور سے لے کر آگ تک سو نہیں سکی بابا یہ رخصاروں پہ نیل کے نشان دیکھ رہے ہیں جب جب تڑپ کے آپ کو پکارتی تھی شبر ملون تمہ چھوڑ مارتا تھا میرے گوشوارے چھینے گئے تھے یہ میرے لہو کی پپڑیاں جمی ہوئی ہیں میرے زخم آج تک تازہ ہے موں پہ موں رکھ کے رو رہی ہے ایک ایک گلہ ایک ایک شکوہ جو کسی سے نہیں کیا تھا سکینہ نے آسر آشور کے بعد اپنے بابا کا سر آیا تو بابا سے گفتگو کر رہی ہے بچی کے بین سن کے بیبیوں میں ماتم شروع ہو گیا بیبیاں سر پیٹ پیٹ کر رو رہی ہیں اچانک سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی آنکھیں بھی بند ہو گئی سکینہ کی آنکھیں بھی بند ہو گئی آواز بھی بند ہو گئی ماں کے دل کو قرار آ گیا میری بچی سو گئی زینب نے اتمنان کا ساس لیا سکینہ سو گئی سب بیبیاں مطمئن ہو گئی کہ بابا کا سر ملا سکینہ آرام سے سو گئی بس ایک ہستی ہے زندان میں ادھر سکینہ کی آواز بند ہوئی آنکھیں بند ہوئی سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے اِنَّا لِلَّا ہے با اِنَّا الیہِ راجعون تاب کر کھڑی ہوئی زینب فرماتے ہیں بیٹا سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا سید سجاد کے عشق جاری ہے فرماتے ہیں ہاں پھوپی اممہ میری بہن سو گئی مگر اب ایسی سوئی ہے کہ خیامت کے دن اسی زندان سے اٹھائی جائے گی اسی کرتے میں اسی پیراہن میں سید سجاد نے وہیں بیبیوں کی مدد سے سکینہ کی قبر بنائی دفنا دیا آسوں سے ترکیا قیدی رہا ہو گئے واقعے کربلا تمام ہو گیا آزاد ہو گئے ناکوں میں بیٹھ رہے ہیں کربلا جانے کے لیے سوار ہو رہے ہیں اچانک ثانی زہرہ نے بلایا سید سجاد کو بیٹا تمہاری ماں امی رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے جناب سید سجاد فرماتے پوپی اممہ میں نے پیچھے پیچھے آئیے آگے آگے سید سجاد پیچھے سب بیبیاں کچھ دور چلے تھے ثانی زہرہ فرماتی ہے بیٹا یہ تو تم زندان کی طرف جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیا سید سجاد نے زندان کا دروازہ تک پہنچے دروازہ کھولا داخل ہو گئے اندر اب جو بیبیاں اندر داخل ہوئی کیا منظر تھا امی رباب قبر سکینہ پہ ایسے چھائی ہوئی تھی جیسے بچی کو اپنی آگوش میں لیا ہوا ہے بین کر رہی ہے اے میری بچی سکینہ ارے تو نے سنا ہم آزاد کر دئیے گئے اے میری بچی سکینہ بہت یاد کرتی تھی مدینے کو ارے سنا ہم مدینے جا رہے ہیں میری بچی ناقے تیار ہیں اماریاں لگا دی گئی تیرے بغیر میں کیسے مدینے چلی جاؤں اگر مدینے میں کسی نے سوال کر لیا کہ میری بہن کو کہاں چھوڑائیں تو تیری دکھیاری ماں اس کو کیا جواب دے گی اللہ 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 موسیقی